واسطو پارٹ ففٹین آتماوں کا سایا بسکلی کچھ چیزیں خراب ہوں گی تو آپ کو ایسا لے گا کہ گھر میں آتماوں کا سایا آ گیا ہے تو ان کو آپ ٹھیک کر لیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے وہ سایا آپ کو پریشان نہیں کرے گا یا ہوگا ہی نہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا مدھے بھاگ ہے جس کو ہم برمستان کہتے ہیں یہ ہمیشہ کھالی ہونا چاہیے اس میں سیڑھی نہیں ہونا چاہیے اس میں سوچالے نہیں ہونا چاہیے اس میں گڑھا نہیں ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے یہ خالی رہنا چاہیے اس میں بھار نہیں ہونا چاہیے اس میں بیم نہیں ہونا چاہیے پہلے گھروں میں دیکھا ہوگا آپ نے آگن چھوڑے جاتے تھے پہلے محل جتنے بنے سم میں آگن ہے ہمارے گاؤں میں جتنے گھنے آپ کو سم میں آگن wizardر ملیں گے کارن یہی تھا تاکہ آگن سے direct sunlight کیا ہو گھر تک پہنچے پورب دشا میں سوچالے کبھی نہیں ہونا چاہیے الپائیو بنا دے گا پورب دشا اس پر اگر سوچالے ہے تو الپائیو دکچڑ دشا نیچا نہیں ہونا چاہیے دکچڑ دشا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے اتر دشا پیڑیت ہو اگر اتر دشا پیڑیت ہے دکچڑ دشا نیچے اتر دشا میں بھی کیا ہے کچھ خراب چیزیں آپ نے بنا رکھی دکچڑ پورب کون اگر دوسیت ہے دوس پورن ہے اگر پور 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 پیڑیت ہے پسچم پیڑیت ہے دکھن پیڑیت ہے نورت پیڑیت ہے اگر یہ سب کوئی نہ کوئی کون پیڑیت ہے کوئی نہ کوئی دشاں اگر پیڑیت ہے تو آپ کو ایسا لگے گا گھر میں بھری آتماوں کا سایا ہے سب کانیوارن میں نے ایٹو جیٹ پچھلے ویڈیو میں بتایا ہوگا کہ کیا کرنا ہے کس دشاں میں کیا رکھنا ہے کس دشاں میں کیا نہیں رکھنا ہے تو ان دشاؤں سے ان چیزوں کو آپ ہٹا دیں اب جیسے بات کریں جو اتر ایسان کون ہے اس کو ہلکا رکھنا ہے اور یہ جو کون ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا اس پر بھار رکھنا ہے کیونکہ یہاں پر جب واسطو پروس کو زمین میں ڈالا گیا تھا تو وہاں پر جو پسچن دکھچڑ تھا وہاں پر سارے راکشت تھے اور جو اتر پور تھا وہاں پر سارے دیوتا تھے تو اگر اس دشا کو آپ نے بہت بھار دے دیا تو جو دیوتاوں کی انرجی وہ دب جائے گی اس دشا کو ہلکا کر دیا تو جو راکشتوں کی انرجی وہ بہار آئے گی تو اس دشا کو ہلکا کریں اس دشا کو بھاری کریں یہ چیزیں آپ کو دھیان دینا اس کے علاوہ اگر آپ نے سوچالے ایسان کون میں بنا دیا ہے سوچالے آپ نے پور دشاہ میں بنا دیا تو یہ سب چیزیں بہت برا اثر ڈالنا اس کے علاوہ گھر کے سامنے پیڑ ہے گھر کے سامنے کھمبہ ہے کٹیلا جھاڑ ہے گڑھا ہے نالا ہے اس طرح کی چیزیں بھی کیا کرتے ہیں گھر میں واسطو دوش بناتی بناتی انسان پریشان ہوتے ہی ہوتا ہے تو واسطو پارٹ 15 میں آتماوں کا سائے آپ کو ان دشاہوں کو اگر پیڑی تھے یہ دشاہیں اگر پیڑی تھے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آتماوں کا سائے ان کو ٹھیک کریں وہ آتماوں کا سائے ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا گائے بھونے لائے گا دھنی باد اگلی ویڈیو تک نمشکار